الحمدللہ جل وعلا وصل اللہ وسلم على رسولِهِ المصطفى ونبیِهِ المجتمع وآمینِهِ علی وحیِ السلام وعلا آلِهِ النُجَبَى وَأَصْحَابِهِ الْأَتْقِيَةِ عَفْدَ لِلْخَلَائِكِ بَعْدَ الْأَنْبِيَةِ وَمَن بِهَدْئِهِمْ اَقْتَدَى وَبِآثَارِهِمْ اَقْتَفَى مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُحَدِّسِينَ وَالْفُقَحَا عَلَىٰهِ وَمِلْجَزَى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَجُ أَشْهُرُ مَالُومَات فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُّوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ وَمَا تَفَعْلُوا مِنْ خَيْرِ يَا عَلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِلَّ الْبَابَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُنًا تَبْتَغُوا فَدْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا عَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاسْكُرُوا اللَّهَ إِنَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَابِ وَاسْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الدْعَالِ لِيهِ ثُمَّ عَفِيضُ مِنْ حَيْثُ عَفَادُ عَلْنَّاسُ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ فَإِذَا قَدْ وَإِتُمْ مَنْ آسِكَكُمْ فَاسْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ وَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَاقِنَا عَذَابَ النَّارِ اولئیک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واسکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثمہ علیہ ومن تأخر فلا اثمہ علیہ لمن اتقا واتقوا اللہ وعلموا انکم اليہ تخشرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فرض علیہ الحج ولم یحج فلیمت یهوديا او نصرانیا او مجوسیا فی رواه اصحاب السنن واصحاب التفسیر وقال صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور جناؤه الجنہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْحَجَّ يَخْسِلُ الزُّنُوبَ كَمَا يَخْسِلُ الْمَا اَخْسِلُ الْمَا فَيُقَالُ لَهُ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ بَلْحَجُكَ وَمَرْدُودُ عَلَيْكَ اَسْتَغْفَرُ اللَّهُ عَتُوبُ الْمَا لا اِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا شُوکا بَقِبْلَيْهَا جَادْ شُدَزْدِيَا رِبَئِتْ رَوَنْدَ خَلْقَ بَدِيدَارَ شَزْبَسِ فَرْسَدْ كَعْبَرَا هَرْدَمْ تَجَلِّبَ الْفَزُودُ اَوْئِذِ اِخْلَاصَةِ إِبْرَاهِمَ بُودُ اجازت ہو تو آ کر میں بھی علم شاملو جاؤں سُنا ہے کر تیرے در پر حجو میں آشکا ہوگا دِدَنْدِ حَجْ مَخْدِ مَكَّ دَائِدْ دَ اَرَفَادْ پَدِرَيْسْوَا الْوَرْتَ قَوْمَ اَوْزَمَا بَهِرْنَشِ جَانَا لَيْ قَدْ جَنَّتْ پَ مُنَارُ وَلَا لَيْمَارِ پَتُولُ دِوستَانُ سَلَامُ وَائِهِ خَاسْ پَاغُوْجِدَكَ بِيْ پَلَارَ زِنَارِ اللَّهُمَّ سَلِّمَ سَلِّمَ الْعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيَكَ وَنَجِيَكَ محمد احمد وَالَعَلِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمَ سَلِّمَ عَلَيْهِ طبیعت پر کچھ افسردگی اور بیماریوں کے آثار ہے اور اہم وقت اور جمعہ مبارک ہے تو میں نے اپنی طبیعت کو جگانے کے لیے آشار پڑھا کبھی آدمی اپنے آپ کو بھی نصیت کرتا ہے اسے منصب کی اہمیت یاد دلاتا ہے الحمدللہ اللہ تیرا لاک لاک شکر کرا بے اخصار یہ جو مہینہ شروع ہے اور ختم ہو رہا ہے تقریبا شوال اور پھر زیقاد اور زلحجہ یہ تین مہینے حج کے مہینے الحج و اشورم معلومات حج کے تو مہینے معلوم ہیں سوال یہ ہے کہ حج تو آٹھ زلحجہ کو احرام باندھو اور منہ روانہ ہو جاؤ وہاں پانچ نمازیں پڑھ لو زور اثر مغرب شاہ فجر فجر پڑھ کر کیا عرفات چلے جاؤ زور کے آس پاس پہنچ جاؤ گے زور سے اثر تک مغرب تک دعائے مانگو بڑے امام کے پیچھے گئے تو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھو ورنہ اپنی زور زور میں اور اثر اثر میں پڑھو حج کا سب سے بڑا رکن جس کو پیغمبر نے کہا ہے الحج و عرفہ حج تو عرفہ کا نام ہے زمانہ جائلیت میں مشرقین جو خیر سے محروم ہوئے تھے ہمارے زمانے کے بیدتیوں کی طرح تو وہ مضدرفہ کی سرحت پر بیٹھے رہتے تھے صرف ایک آدمی حسین جمیل گورے چھٹا بہترین جوان اکیلے عرفات میں بیٹھا ہوا دعائے مانگ رہا تھا ایک چرواہ ہوا سے گزر رہا تھا اور اس چرواہ نے کہا کہ آپ یہاں آئے ہیں اور اکیلے اور لوگ سب واہ بیٹھے آپ نے کہا ہم حمص الحرم ولکل لا يعلمون یہ حرم کے مجاورے لیکن بڑے بے وکوف ہیں اور یہ عرفہ آتی ہی نہیں ہے اور آج عرفہ کا دن ہے اور جب تک میدان عرفہ میں کوئی نہیں آیا ہو اس کا حج ہی نہیں ہوتا نوز الحجہ یہ عرفہ کا دن ہے رکن عظم ادا ہوتا ہے حج کے تین فرضے ایک احرام باننا اور دوسرا وکوف عرفہ کرنا اور تیسرا حج تواف زیارت کرنا جس کو تواف صدر بھی کہتے ہیں یہ تین ارکان ہیں اور فرائض قطیہ یقییہ ہے للحج وَأَمَّا سِوَاهَا فَوَاجِبَاتٌ وَمُوَقَّدَاتٌ وَمُسْتَحَبَّاتٌ وَمُسْتَخْصَنَاتٌ اللہ اس واقعہ سے کہ آپ اکیلے عرفات میں بیٹھے تھے محدسین نے استدلال کیا ہے کہ آپ نے قبل از اسلام بھی حج کیے کیونکہ کوئی بھی حج سے نہیں رہتا تھا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے مہینے خلق ملک کیے تھے اور موسم سارا خراب رہتا تھا ان کی وجہ سے گرمی شدید ہوتی تھی تو کہتے ہیں اس موسم مہینے میں حج نہیں کرنا دو مہینے بات کرنا قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّمَنْ نَسِیُّ زِعَادَةٌ فِي الْكُفَرَ یہ مہینے اور تاریخ اوپر نیچے کرنا یہ ایک اور قسم کا کفر اور جس سال آپ حج میں تھے اور حجت الودا تھا اور تمام صحابہ موجود تھے اسلام کا تاریخی حج تھا اور آسمان و زمین نے ایسا حج دیکھا نہیں ہوگا آپ نے کہا استدار الزمان زمانہ واپس آکے سیدھا ہو گیا یوم خلقات سماوات والارض جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے سال بارہ مہینے کا آئے ہیں اور سال میں چار مہینے اشورِ حرم ہے اور فرمایا کہ آج صحیح معنوں میں وقوفِ عرافہ ہے نوزِ الْحجّہ ہے جو شخص بھی مہینے و تاریخوں کو آگے پیچھے کرے گا وہ دین کو اور اپنے ایمان کو نقصان پہنچ جائے گا بخاری شریف اللہ یہ سن نو و دس کے درمیان کا واقعہ ہے ہجری اور بس اس کے بعد آپ انتقال فرما گئے ہیں سفر سے آپ پر بیباری کا اثر سا ہو گیا تھا اور رمضان شریف میں آپ نے اُم الممینین آئے شک کو کہا تھا شاید اس سال میرا سفر آخرت ہو جائے بیبی نے پوچھا کیسے کہ ہر سال جبریل ایک قرآن سنتا ہے اس دفعہ ایک قرآن پورا ہوا کہ ایک اور ہو جائے وَذَلِكَ أَنَّ أَجَلِي قَدْ قَرُبَا یہ اس لیے کہ شاید میرا وقت قریب ہے ہر شخص جب دنیا سے جاتا ہے انجنئر ماہوف ہو جاتا ہے ڈاکٹر مفلوج ہو جاتا ہے بڑا لینلات دماغ خراب ہو جاتا ہے لیکن عالمی دین محدث مفسر فقی وہ آخری لمحے تک تار و تازہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت کے لوگیں آجمی جب گر جاتا ہے تو خوش و خرم ہوتا ہے سبحانہ اللہ یہی وجہ ہے کہ بڑا عالم جوان عالم سے مضبوط ایمان کا ہوتا ہے جتنا عمر رسیدہ ہوتا ہے اس قدر تجربہ کار ہوتا ہے اس قدر دین میں تباہ اور تعمق مانا جاتا ہے وہ مارے استاذ تھے مولانا عبداللہ کا کا خیل تو انہوں نے کتابیں سب پڑی ان کے والد مولانا نافہ گل خود بنوری ٹون میں شیخ العزیز تھے وہ بیٹا ان کا بڑا لادلہ تھا اور بڑے اچھا پڑا ہوا تھا تو مولانا نے ان کو کہا کہ آپ کوشش کریں دارلوم دیوبن چلے جائے مولاناوں سے نحمد صاحب مدنی بلکل بوڑے ہو چکے کوئی اس وقت حدیث پہ کلام بھی نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے لیکن خالی ان کے سامنے سال بر بیٹھ کے اور واپس آ جاؤ یہی بہت ہے اگرچہ وہ اور نہ سکا اور وہ انگوستان جانے اور راستے بند ہو چکے تھے اور انہوں نے پھر دوری عدیث قاسم اللہ ملتان میں مولانا مفتی محمود صاحب سے گیا اللہ اللہ تو بزرگ عالم آخرت کے گھر کے لئے تیار رہتا ہے اب ایسے لگتے ہیں بالکل جیسے دولہ دلہن کی طرف بڑھ رہا ایسے علماء دیکھیں گے کہ اور باتیں نہیں کر سکتے لیکن آخرت کی باتیں سب ان کو یاد ہیں یہ بڑی حیرت کی بات ہے یہاں ایک بزرگ کراچی میں تھے ہمارے بہت ہی جاننے والے تھے تو میں عیادت کے لئے گیا تو ان کے بیٹوں نے عجیب تماشا دکھایا وہ ایسے مدھوش تھے لیکن جب آیت پڑھتے تھے تو وہ آگا شروع ہو جاتے تھے وہ اسی آیت کئی سے بھی آپ پڑھے قرآن کے بہت بڑے آفیس تھے کسی بھی مشکل جگہ وہ تشابی سے آپ پڑھیں وہ فوراں آگے آیت پڑھیں اللہ تعالی نے آخرت کے لوگوں کے لئے آخرت آسان فرمائی ہے تو بڑے عبادات میں سے ایک حج بھی ہے آپ نے جب اعلان کیا کہ آر المومن مسلم پر بشرت نان نفقہ اور متعلقہ آیال کے نفقہ جو حج بیت اللہ جا سکتا ہو حج بیت اللہ فرض ہے تو ایک شخص نے پوچھا آپ نے کہا بلل عبد یعنی ہر سال حج ہے یا عمر بر میں آپ نے کہا عمر بر میں ایک مردوہ حج فرض ہے امہات المومنین ہر سال حج کرتی تھی حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر کو بیائشہ نے خط لکا کہ آپ سے ابھی تک ہمارے حج کا انتظام نہیں بنا میں نے پیغمبر سے پوچھا تھا کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا جہاد قلنا الحج تمہارا بڑا جہاد حج ہے فَلِعَجْلِحَاذَا لَا عَدَعُ الْحَجْ اس لئے میں کبھی بھی حج نہیں چھوڑوں گی حضرت عمر نے جواب لکھا کہ میں نے دو آدمی مقرر کی ہے عثمان وہ کافلے کے آگے چلے گا اور ایک عبد الرحمن ابن عوف وہ پیچھے چلے گا کیونکہ نامو سے رسالت کا حج اور ان کا سفر کوئی آسان کام نہیں ہے تاریخ میں عجیب عجیب محدثین گزرے ہیں دو دو سو تین تین سو حج کرنے والے بھی ہیں عمری وہ اللہ نے چار سو سال دی تھی مشہور زمانہ واقعی جس سے محدثین خفا بھی ہے لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ حج کے لیے جا رہے تو چار دانگِ عالم سے محدثین نے احرام باندھا اور روانہ ہو گئے کہ کعبہ میں ان سے ملاقات ہوگی ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ نے سولہ سال کی عمر میں پہلا حج کیا ہے وہ خود کہتے ہیں ولد تو سنت سمانین اسی میں پیدا ہوا سی جیوی میں وحجت تو معابی سنت ستن و تیسعین اور چھانوے میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گیا فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ رَعَيْتُ حَلْقَةً عَزِيمًا قُلْتُ حَلْقَةُ مَنْ فَقِيلِ لِي حَلْقَةُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ جَزَى عَزَّبِدِي الْحَارِسِي صَاحبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّهِ صَلَّهِ فَدَنَوْتُ مِنْهَوَ وَيَقُول مسجدِ حَرَام میں ایک بڑا رش لگا ہوا تھا میں نے پوچھا تو کہاں عبداللہ ابن جزہ ابن زید حارسی صاحبِ رسول اللہ کا درس ہو رہا میں قریب ہوا تو اس نے یہ حدیث بیان کی جس نے اللہ کے دین کے لیے فقہ حاصل کیا اللہ اس کو تمام فقروں سے آزاد کر دے گا اور ار طرف سے اس کو رزق دے گا یہ سولہ سال کے عمر میں پہلا حج ابو حنفہ نے کیا اور وفاق کے سال تک حج کرتے رہے یہاں تک کہ خلیفہ منصور کے جیل میں تھے لیکن جب حج کے مہینے آ جاتے تھے تو خلیفہ منصور حکم کرتا تھا کہ ابو انیفہ کو رہا کرو اس کا ناغہ ہی نہیں ہے آپ نے پچپن حج فرمائے پچپن حج اور اس زمانے کا حج یہ نہیں تھا جیسے ابھی ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان کوئی پھر ادھر بیٹھ جاؤ ادھر اتھر جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ پھر ادھر اتھر جاؤ اس زمانے میں چھ مہینے کا حج ہو جاتا شابان میں اور رجب میں جاتے ہوئے مجھے یاد ہے لوگ اور اوہ گندم کی بوریاں اور گی کے ٹین اور چاول کے ایک تماشا ہوتا تھا ایک آدمی نے زندہ بکری بھی ڈال دی جا سوالوں نے آگے کہا وہاں بابا یہ باپس کرو کہ کیوں وہاں گوش نہیں گھائیں گے ایسا زمانہ تو وہاں کچھ بھی نہیں ملتا تھا چائے کیا کپ نہیں مل سکتا تھا وہ بھی آپ کو اپنی بنانی پڑے گی مزرگانی دین نے اسے مشکل حج کیے وہ ایک بڑے شیخ القرآن نے مجھے سنایا کہ میں ہندوستان میں پڑھ رہا تھا اچانک پتہ چلا کہ حاجیان جا رہے ہے بمبئی پورٹ سے وہ زمانے میں بمبئی پورٹ تھا کراچی بھی ظاہر نہیں ہوا تھا کہ وہاں بے گیا تو بس لوگ ٹکٹ خرید رہے تھے باہر آئے ہوا تھا جہاز والا لوگ جا کے بیٹھتے تھے کہا ہے کہ غالباً میمن گرانا تھا بال بچے بھی ساتھ تھے میہ بیوی اور انہوں نے ٹکٹ خریدے جہاز میں چلے گئے جب میں نے دیکھا تو ان کا پرس اسی بینچ پر پڑھا رہا کہ میں نے وہ پرس اٹھایا اور کپٹن کو کہا اس نے کہا مجھے دے دو کہا آپ کو کیوں دوں میں جا کے خود ان کو دوں گا کہا اچھا جلدی آنا کہا میں جہاز میں اترا اور ان سے ملاقات کے لئے گیا میں نے کہا یہ رہ گیا اور انہوں نے کہا اس میں تو ہماری ساری پونجی جب یہ روانہ ہونے لگا تو بیوی نے خاون کو کہا مورانا صاحب کو بھی روک لو نا ہمارے ساتھ حج کرے مسئلے بتائیں گے کہا مجھے کہا حج کرنا ہے میں نے کہا حج تو کرنا ہے اٹھے کیپٹن سے پوچھ آنٹ ٹکٹ باقی ہے کہا ساٹھ روپے والا باقی ہے پینتالیس کا ختم ہو گیا فرس کلاس کا ساٹھ روپے کہا دے دو مورانا کو ایک ٹکٹ خرید کے دے دیا کہا میرے پاس ایک چادر تھی پرانی سی اور ایک اصولی شاشی تھی وہ بیک پہ پڑی ہوئی تھی لینے نہیں کیا پڑی رہا اٹھارہ دن میں جہاز پہنچا جدہ اور پھر وہاں سے مکہ اور حج حج ہو گیا آج کے بعد میں نے ان سے معذرت کی کہ مورانا عبید اللہ سندھی یہاں کے ٹھہرے ہوئے میں ان سے قرآن شریف پڑھتا ہوں یہ وہ زمانہ تھا کہ مورانا عبید اللہ سندھی تحریک ریشمی رومال ناکام ہو چکی تھی روسی زار سے تکہ تکہ واپس آئے تھے لینن اور اسٹیلن سے مراقات بھی بے سوت ثابت ہوئی تھی انگریز بائیمان کو اندوستان سے نکالنے کے لیے زمانے کے علیاء علماء فکرمند تھے کہ دو سال مورانا سے پڑا میں نے وہی حرم میں تین سال بعد جب آیا کیپٹن کو ٹکٹ دکھایا کہ وہ والے مولوی ہو کہا کہا چلو اسی ٹکٹ پر چلو بیٹھ جاؤ جاز میں کہا اسی پرانے ٹکٹ پر میرا سفر ہوا اندوست بمبئی اترا جا کے دیکھا بینچ پر میری کتاب اور چادر کسی اچھے آدمی نے اس کے اوپر پتھر رہا ہے ہمیں نے چادر کو بھی سلام کیا کتاب کو بھی سلوٹ مارا ہمیں نے کہا بہت معافی چاہتا ہوں مگر حج اللہ نے نصیب کیا سینے سے لگایا اللہ جن کو نصیب فرمایا کیسے بھانے بنتے ہیں موری مسکین ہوا سے داشتہ کے برکابرہ سات او دست برپائے کبوتر زدو ناغاہ رسید ایک شاعر نے کہا کہ نننی گننی چونٹی نے کہا کہ مجھے بھی کعبے کی زیارت کر لی وہ کیسے جائے گی بابا جنگلات دیکھو دریا دیکھو سمندر دیکھو پہاڑ دیکھو تھویل راستہ دیکھو اچانک ایک کبوتر آئے اور بیٹھ گیا ہاں یہ چونٹی جلدیلی اس کے پاؤں پہ چڑ گئی وہ حرم کا کبوتر تھا وہ اوڑا اور سیدہ کعبہ میں اترا موری مسکین ہوا سے داشتہ کے برکابرہ سات ہوتے موٹے تازے ہوتے کہ ان کو دیکھ کے شیر ڈر جائے شلوار اور کبیس میں آتے نہیں کہ ان کعبے کا نام سن کے ان کو لرز ہتاری ہو جاتے ہیں نہیں 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 کیا نہیں 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 ہاں وہ ایک شخص کو کہا گیا کہ وہ ٹکٹ بھی حاضر ہے خادم بھی حاضر ہے چلو نا اس نے کہا کہ یارہ نہیں جا سکتا کیوں یہ مجھے اپنے دل کا پتہ ہے کہ وہ کافر ہے ملکہ صحیح کا ہے فَإِنَّهُ عَاسِمُنْ قَلْبُ وہ حرمین کے لیے تو بہانے ڈونڈو ایک بہت بڑے آدمی ہے نام لینا مناسب نہیں ہے وہ غریب حاجیوں کے باورچی ہے اور اس میں بھی صرف برطن دونے والا کی جگہ تھی اس نے کہا برطن دونہ نہیں ہے میں آجیوں کو استنجہ کرا دوں گا لیکن مجھے لے چلو گا وہاں جب پہنچے تو اللہ نے اس کو بڑا مقام مرتبہ دیا مطلب اس کے یہ تھا کہ میں نے خدمت کرنی ہے اللہ کے نیک بندوں کی جو یہاں آئے ہیں میں نے کہا کیسے آئے ہو کہتا ہے اور کوئی گنجائش نہیں تھی بس وہ خانسامہ کے طور پر آئے ہو میں نے کہا خانسامہ نہیں آپ ہمارے تاج ہے ہمارے سروں کے تاجدار ہے عمران خان نے محمد کو کہا نا سلمان کو کہ ہمارے لوگ پیسے والے نہیں ہمارے لوگ عشق والے ہیں ہر امین پیسوں کے لئے جانا پرلے درجے کی بے غیرتی اور کمین کی ہر امین اللہ کو رازی کرنے کے لئے جائے جاتا ہے تو بڑے بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں گردن سے جو ہے نا دو آتے سے لگائیں گے تو بھی پکڑ نہیں سکو گے اور آگے پیچھے سے کمیس اٹھی ہوتی ہے جب ہے 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 ہرم ہم کیا ہے ہرم کوئی بھلا ہے ہرم جیسی جگہ پورے دنیا میں نہیں ہے آسمان و زمین میں ہرم جیسی جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے سبحان اللہ بڑے اجائب و غرائب ہے جی میرا ایک داماد ہے ابھی وہ مستقل ریاض میں ہے میری بیٹی سمیت تو وہ ہم جا رہے تھے عمرے کے لئے تو میں نے کہا ہے تم بھی چلو جانزے بی بی ساتھ ہے تو تو بھی چلو ان کے والد بہت شدید بیمار تھے اور اتنے شدید بیمار تھے کہ ڈاکٹر نے نے کہا کہ بس اب یہ بے ہوش ہو جائیں گے پھر ہوش میں نہیں آئیں گے اس دوران اس نے اپنے بیٹے کو بھلایا کہاں سو میری بات سو اگر آپ اس دروازے کے پاس ہو اور آپ کو اطلاع مل گئی کہ تیرے باپ مر گیا تو باہر کی طرف زور لگاؤ حرم جاؤ یہاں تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو یہاں کم لوگ ہیں اور ان کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ شاید یہ خاتون ذات ہے عورتیں جلدی چلا جاتی ہے گھبرا جاتی ہے یہ بھی آپ کو کہے گی مت ماننا اس کی بات میں کہتا ہوں بعض لوگ مر گئے لیکن وہ زندہ ہیں خدا کی قسم وہ نے خسلت انسان کعبے کا عاشق اظہار وہ بیٹا ساتھ چلا گیا عمرہ کر کے آیا اس کے تین چار ساتھ بعد والے سب بہت ہوئے اس سے اللہ عمر بھی بڑھا دیتا ہے میری حالت دیکھیں آپ کہ میں بغیر کرسی کے چل نہیں سکتا دارالعدیس اور میرا محراب جو مجھے آسمان و زمین سے زیادہ گران قدر ہے قیامت کے دن میں ہر چیز کے شکر کا جواب دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ ممبر و محراب دیا ہے اس نعمت کا اور اس احسان کا شاید میں شکر بجا نہیں لے سکتا میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میں نے امامت کی ہے امام تو ابو حنیفہ ہے امام تو بخاری ہے میں نے چوکی دارہ کیا ہے اس محراب اور ممبر کا بہترین چوکی دار ہو رہا ہوں پینتالیس سال عمرے اس کے آواز منصور کون شد منصور بھی تھک کے واپس امریکہ چلا گیا پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا جوانی بھی امریکہ میں اور بڑا پہ بھی امریکہ میں اور کچھ تو سوچوا ہے ایک کیوں دا پہیا عمرے اس کے آواز منصور کون شد من اثر انو جلو دہم داد رس انرا آواز پرانی ہو گئی پستیاں آ گئی میں نیسرے سے چمک چکمک لگاتا ہوں شولہ پیدا کرتا ہوں گرمہ ہٹ ایک شاعر کہتا ہے میں اس محراب اور ممبر کا ایسا چوکیدار رہا کہ ایسا میں نے دوسرا نہیں دے گا الحمدللہ قرآن اور سنت اور امام ابو حنیفہ کی فقہ مفتابہی اقوال یہاں ایسا نافذ ہوئے جیسے ابو یوسف و محمد کے محراب میں نافذ ہوئے تھے وہ ہمارے ڈاکٹر عبد و سمت کو کسی نے کہا کہ وہاں نمازوں کے عجیب عجیب اوقات ہیں انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھو ہر نماز اور اس کا وقت سنت اور شقہ نفی کے این مطابق ہوا اللہ کے فضل کرم سے تو یہ میری حالت ہے یہاں آنے سے پہلے کافی دیر تک وہاں بیٹھ کے سوچتا ہوں مشکل سے فجر پڑھانے آ جاتا ہوں یہ بھی عجیب موجزہ ہے اس فجر کو میں نے اپنی قبر میں دیکھا ہے جو میری طرف سے جواب دینے آیا تھا اور اس کے ہوتے ہوئے قرآن شریف بھی آ گیا الحمدللہ خدا اے ان کو سچ بنا اور خواب کو حقیقت بنا تو اس طرح زندگی گزرتی ہے زندگی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں ہم تو آخرت کے لیے آئے ہیں اور بہت بہترین گزر رہی ہے ابھی اس سعاد پر بھی لاکھ لاکھ شکر کرم اخصان دورِ حدیث شروع ہو گیا نئے سال بخاری شریف ترمیدی شریف میں اب تک کوئی ناغہ نہیں ہوا چند دن کی چھٹی طالب علموں سے لیے دورے کے طلبہ بڑے لادلے ہوتے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہوتے ہیں اور پیغمبر کے خاص مہمان ہیں آپ نے کہا دورِ دراز سے لوگ آئیں گے میری حدیثیں پڑھنے کے لیے میں تعقید کرتا ہوں اچھا سلوک کرنا اِنَّ رِجَالَ يَدْرِبُونَ اَقْبَادَ الْعِبْلِ اونٹوں کے جگر تک تک آ کے آئیں گے دورِ دراز سے اور پیغمبر کہتے ہیں میری حدیثیں پڑھنے آ رہا ہے دورِ حدیث شان و شکت حسنِ بہار بہارِ عالمِ حسنش دل و جانتا زمی دارت برنگ اصحابِ صورت راب ابو اربابِ مان آ رہا ایک ویزہ ہم نے لیا تھا وہ ذرا دو سال کا تھا بھئی جب چاہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جکائی دیکھ لی اُتھے جا ویزہ لگا اُتھے جا اوہی آرام سے نہیں ہو سکتا ہے ایک ایسا ویزہ چاہیے کہ جب ہم ٹکٹ لے سیدھ آرام دو سال ہم نے مزے کیے اس کے حج بھی نصیب ہوا اس میں اب وہ آخری دن باقی ہے میں نے کہا چلو ویزہ تو لگا ہوا ہے ٹکٹ لے لو تو کل صبح نو پچاس پر اس کی فلائٹ ہے میرے باوفا ساتھی بھی ساتھ ہے انشاءاللہ محمد انور شاہ کو بھی ساتھ کیا ہے اس کا بھی وہیں ویزہ لگوایا ساتھیوں کے بھی لگے ہیں صرف ایک دن باقی ہے اس میں چھے کو ہم پہنچ جائیں میں سات کو ختم ہو رہا ہے کہ سنائے کہ حصول ہے کہ وہاں داخل ہو جائے تو بس من دخلہو کانہ آمیر ہاں نہیں چھوڑا تو کیا کرے مجلس کو تیری چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے گھوم پھر کر پھر وہیں آئیں گے انشاءاللہ مجلس کو تیری چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے ذرا سا گھوم پھر کر وہیں آئیں گے وہیں ہمارا وطن ہے وہیں ہمارا گھر ہے اللہ کا گھر ہمارا گھر ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے وہ اہل سنت والجماعت مضبوط ہم بھی آل سنت والجماعت وہ بھی آئی امہ وفقہ کے ماننے والے ہم بھی آئی امہ وفقہ کے ماننے والے ان کے اور ہمارے سو فیصد آمال میں توافق و تتابق ہے نہ ہم درگائی ہے اور نہ ہم قبر پرست ہے اور نہ ہم ٹاپا چیر ہے اور نہ ہم جو ہے نہ داڑی اور نیچے تک لے جانے والے منڈ خور ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی آہل حق ہے اور حرمین والے بھی آہل حق ہے اللہ ان کو تا قیامت آباد و شاد رکھے حرمین کے لئے ان کے وجود و خدمات قبول فرمائے ان کے دشمنوں کو بدخواہوں کو اللہ تعالیٰ دوسری طرح موڑ دیں خدا نخواستہ وہاں آگا خانی ہوتے وہاں دعودی ہوتے وہاں یہ بدتی لانتی ہوتے وہاں پر رافزی ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے لئے تو ہر وقت سانس نکلتی آہ ہر دفع موجودہ ظاہر ہوتا ہے ہر دفع شیخ اناو سائد وہ جو وہاں کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا میں کرسی اندر لے جاتا ہے میں نے کہا میں ساتھ ساتھی ہے کہ یہ بھی آئے الحمدللہ چند سال پہلے حج کے موسم میں وہاں بڑی گاڑیاں چلتی ہیں چھوٹیوں کو نہیں چھوڑتے میں نے اپنے ڈرائیوروں سے کہا اٹینشن رہو آپس میں کہا ان کو سمجھانا تو آسان نہیں ہے چلو چلتے ہیں آپ واپس آ جائیں گے جب جہاں سے روکتے تھے رکاوٹ کری تھی میں نے کہا میری بات کراؤ شیشہ کھولو میں نے اس سے بات کی میں نے کہا میں بڑا بیمار آدمی ہوں ان ساتھیوں کو میں لائے ہوں اپنے آرام کے لئے مجھے کہا آپ اور آپ کے تمام گاڑیاں سب علاؤ ہے سولہ نمبر آرف ہاتھ میں جا کے گڑا ہو جاؤ اور رکاوٹیں اٹھائی میں نے ڈرائیوروں سے کہا ہم آئی یخشویس تم میری قدر نہیں جانتے آسمان و زمین جانتے الحمدللہ جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنون بنیں گے ہم تجھ لیلہ بناویں گے اللہ تعالیٰ ان امراض اور ان تکالیف کے باوجود حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے آسان فرمائے اور قبول فرمائے کہتے امرے اور حج کی دو دعائیں ہیں یا اللہ آسان فرمائے پوری دنیا اس میں آگئی دنیا مشکلات کی جگہ ہے قبول فرمائے قبولیت فعل آخرت ہے ساری آخرت آگئی شادی کی دو دعائیں ہیں خدایہ خوشگوار بنا و پائدار بنا خوشگواری میں دونوں خاندانوں کو متضمجون کو ایک دوسرے کی الفت نصیب ہوگی اور پائدار تو ضروری ہے کہ درمیان میں افتراک نہ آئے جدائی را لار دوشوے مرگ میں قبول دے جدائین قبل اوما اللہ تعالی خیر و آفیت سے جیسے آج تک ہم فقیر و راجزوں کو خوب آرام و آہت سہولتوں سے حرمین نصیب کیا ہے یہ کل کا جانبی اسی طرح آسان فرمائے راستے ہموار فرمائے تمام رکاوٹیں اور گرانیاں ختم فرمائے اور صحت کاملہ شفا عجلہ نصیب فرمائے ہمارے ملک پاکستان کو گرداب سے نکالے دینی مدرسے اور مسجد علماء و طلباء نمازی و تبلیغی و نیک خصلت مسلمان اللہ ان سب کی عزت و عبرو مخفوظ فرمائے و صل اللہ تعالی علی خیر حلقی محمد و آلی و اصحابی اجبعی و آخر دعوان اللہ تعالی علی خوشیوں کا فتح الباب بنائے خجہ سورہ کاف میں صرف سیائی کا ذکر ہے اور سورت لقمان میں قلم اور سیائی کا ذکر ہے ایک جگہ ایک اجمال مناسب ہوتا ہے دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے اجمال پہلے ہیں کاف میں اور تفصیل لقمان میں ہے اور والاجمال یعنی التفصیل بعد الاجمال مختصر علمانی میں ہیں اوقع فن نفس ہوتی ہے دل میں صحیح طرح بیٹھ جاتی ہے ایک آدمی نے کسی مجبوری کے تک خودکشی کی اس کے ورسہ اس آدمی کے لئے کیا عمل کرے کہ اس کے گناہ بتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کے لئے کوئی وجہ نہیں ہوتی اور خودکشی ایسا گناہ ہے کہ بازہ امہ کیا کفر ہے اس کا جنانہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ورسہ اللہ سے یہی کہے کہ اللہ اس مجرم اور اس گناہگار کا جرم اور گناہ معاف فرمائے اور کیا کر سکتے سورہ مائدہ میں جو عام مین ہے وہ علیدہ لفظ ہے وہ ارادہ کرنے کے معنی میں ہے اور امن ایو امن التعمین جو فاتحہ کے بعد ہے آمین وہ علیدہ لفظ ہے اس لئے فاتحہ کے بعد جو آمین ہے وہ خارج قرآن ہے اس کا پڑھنا سنت ہے اور سورة مائدہ کے اندر جو آولا آمین البیت الحرام قاسدین کے معنی میں ہے کہ ارادہ کرنے والوں کے معنی ہے کیا ایک ہی رکعت میں معوضتین پڑھ سکتے جی پڑھ سکتے جنازے کی نماز میں الہم سورت کیوں نہیں پڑھی جاتی جنازہ بغیر قرآن کے مکملے وہ دعا ہے حصل میں تاہم عبداللہ ابن عباس اور بعض صحابہ اور آئمہ دعا کے طور پر فاتحہ پڑھتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور خدا کہنا کیسا ہے اگر نور خدا کا مطلب ہو ظلمتیں چھٹانے والے دین بیان کرنے والے تو اس معنی میں تو آپ صرف نور نہیں منیر ہیں اور نور نہیں نور الانوار والسراج المختار ہیں اور اگر نور کا مانا بیدتی جیسے لیتے کہ آپ بشر و انسان نہیں ہیں تو ایسا نور ماننا کفر کا عقید آئے اس طرح کہنے سے آدمی ایمان اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا جب ایدان شروع ہوتی ہے تو لبیک لبیک یہ لبیک کا وقت نہیں ہے لبیک والے بھی سارے معافی مانگ کے گھر باغ گئے اگر ایک آدمی زور کی چار رکعہ سنت کی نیت سے کھڑا ہے اس کی زبان سے نفل نکلا کوئی فرنے پڑے گا اراد ہے قلب صحیح خیامت کے دن اولاد والد کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے نام سے امام بخاری نے باپ قائم کیا ہے باپو اننا سیدعون بیاب آئے ہیں یہ باپ ہے کہ لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے اور وہ جو مشہورے کے نام کے نام سے وہ حدیث موضوع جھوٹی اور منگڑک ہے انگلیوں سے چھٹکارنا نکالنا کیسا ہے نامناسب ہے نماز میں تو سخمک روئے ویسے بھی نہوزت ہے بغیر رخصتی عورت کے گھر پر ہی انتقال کے صورت میں شوہر عورت کے میراس میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا نکاح ہو چکا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی اور انتقال ہو گیا تو انتقال بھی متمے میں گویا کہ ماہر بھی مکمل ہو گیا اور ایک دوسرے سے وارث بھی ہو گئے ایک مدرسے کا وقف کتب دوسرے مدرسے میں استعمال کرنا کیسا ہے اگر پہلے مدرسے میں کتابوں کے اجھنے نقصان کا اندیش آئے تو وقف الی الوقف ہبا ہو سکتا ہے ورنہ نہیں جب قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھا جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے وہاں ہے ما تقول فی حاضر رجل ویشیر الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن مسلم کہے گا وَمُحَمَّدُنْ نَبِيُّنَا جَاعَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَا فَآمَنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَا تو قبر میں پیغمبر اسلام کا ظاہر ہونا یا تو حجابات اٹھیں گے یا ملک آپ کے صورت میں متشکل ہوگا اور یا یہ کہ بحث سے ایمان مومن پہچان لے گا وَإِن لَمْ يَقُنْ مَوْجُودَنْ هُنَا اَقْوَالُ الْإِنْدِ الْمُحَدِّسِينَ خود احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ شریعت نے کوئی وضاحت نہیں کی مجمل ایمان لانا کافی ہے ہمارے ایک عزیز نے موبائل فون پر اپنی بیوی کو میسج پر طلاق دی ابھی انہیں دو تین مولویوں کو بتایا تو انہیں کہا کہ آپ نے زبان سے نہیں کہا ہے تو نہیں ہے ہیش جاوش ہے یہ کیسے مولوی ہے میسج اور موبائل پر سارا نظام ہو رہا ہے طلاق نہیں ہو رہی خیر تو ہے طلاق ہو چکی ہے زندہ مرغی وزن کرنا درست ہے ہمارے ایک پڑوسی ہے اس نے اپنے بیوی کو طلاق دی ہے اس کی حمل ہے حمل کے بعد ہی وہ فارغ ہوگی طلاق واقع ہے طلاق الحامل یقعو ہدایہ میں ہے حاملہ کی طلاق ہوتی ہے اللہ آپ کے عمر دراز بافیت سہات آمی کپڑوں میں سے بٹن لگوانا جو سونے آچاندی کے ہو جائز ہے پسندیدہ نہیں ہے ہمارے ایک بھائی جو کہ وادی نیلم دریا میں ڈوب گیا جس کی علاش ابھی تک نہیں ملی اس کے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے جلدی لاش ملے رشداروں کے کچھ تسلیت ہو جائے میرے والے محترم کو رات کے درمیان بدبو آتی ہے جو پتنِ اف کر لگا آفیونو پتن کیسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے و بدبو ختم فرمائے اور ہم کیا درے ہیں الحمدللہ رب العالم اللہم صلی و صلی و علی النبی و علیہ و اصحابہ مبارک و صلی و صلی و علیہ جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کی اللہ انہیں صحت شفاہ دے جہاں عموات بھی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے جو اسپطالوں میں ہیں ہمارے عارف بائی اور راشد کے بہنوئی غالباً عزیز ان کے وہ بھی دعاؤں کے محتاج ہے اللہ کامل و اکمل صحت شفاہ دے مرہومین کی بخشش فرمائے پریشان حالوں کی مدد فرمائے ہم آجز اور مساکین کے حرمین حاضری آسان یقینی و خبول فرمائے صلی اللہ